ہیلو گائز گوڈ مورننگ نمسکار ویلکم ٹو ڈیلی مورننگ کرنٹ ایفیرز کلاس فروم آن لائن گیان بھائی آنن تو آج ہے فرینڈس نو مارچ دوہجار بیس نو مارچ کے جتنے بھی انپورٹین کویشن آنسر بنتے ہیں کرنٹ ایفیرز کے آپ کو اسی ویڈیو لیکچر میں دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو سرو کریں سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں یعنی آپ کو اس پورے لیکچر کی پیڈیا پرابط کرنی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں سے پرابط کر سکتے ہو نیچے ہم نے آپ کے لئے لنک پروبائیٹ کر رکھی ہے ڈسکرپشن میں تو ویڈیو سرو کریں سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ساتھ آج ہمارا پورا بھارتور سے ہولی کا دہن کی خوشیاں منا رہا ہے تو ہماری آن لائن یان بھائی آنند کی پوری ٹیم کے اور سے آپ کو اور آپ کے سمپونڈ پروار جن کے لوگوں کو ہماری اور سے ہولی کا دہن کی بہت بہت سب کامنا ہے تو آج کی لیکچر کو شروع کرتے ہوئے آج کی مہتفون سب بیچار کی اور آپ کو لے چلتے ہیں آج کا ہمارا سب بیچار ہے ساتھیو The two most important days in your life are the day you are born and the day you are find out why ساتھیو اس کا ہندی عرض کیا بن رہا ہے آپ کی زندگی کے دو دن سب سے مہتفون ہے ایک تب جب آپ کا جنم ہوا اور دوسرا تب جب آپ نے یہاں جان لیا کہ آپ کا جنم کیوں ہوا تو ساتھیو یہاں بہت ہی مہتفون یکتی ہے مارک وین ایک جو مہتفون ایک مانے جاتے ہیں ان کی یہاں یکتی ہے اس کو آپ نے implement کرو اپنے زیون میں دیکھو آپ اس کو کیسے آپ نے زہن میں اتار سکتے ہو آپ کی زندگی کے دو سب سے مہتفون ہے دو دن ایک تو ہو گیا جب آپ کا جنم ہوا اور دوسرا جب آپ نے یہاں جان لیا کہ آپ کے زنم کا کیا ادیسی ہے یعنی اپنے زیون کا آپ کو ادیسی پتہ ہونا چاہیے ساتھیو تب ہی آپ اپنے زیون میں سپل ہو سکتے ہو تو آج کی کرنٹ افیرز کی پہلے پرسن سے آج کی کرنٹ افیرز کی شروعات کرتے ہیں آج کا کلاس کا پہلا پرسن ہے ساتھیو ہمارا حال ہی میں کس راجی نے گیرسین کو اپنی گرسم کالی رازدھانی بنانے کے لیے راجی بدان سباگی کی گوزرنا کی ہوئی ہے تو آپ کو ان آپسنوں میں سے بتانے ہیں حال ہی میں کس راجی سرکار نے گیرسین کو اپنی گرسم کالی رازدھانی بنانے کے لیے راجی بدان سباگی میں گوزرنا کی ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھیو اتراخن سرکار نے جانتے ہیں انفرٹین فیکٹ اس کے ریگارڈنگ تو اتراخن نے ساتھیو گیرسین کو گرسم کالی رازدھانی کیا نامیت اب جاننے کا پریاز کرتے ہیں اس کے پورے ہسٹری کو کیونکہ آپ کو بیدید ہوگا ساتھیو اتراخن کی راجی ستاپنا جو ہوئی تھی نو نومبر 2000 کو ہوئی تھی ساتھیو تو نو نومبر 2000 سے یہ ہوئا 2020 یعنی 20 ورس کے انترال کے بعد اتراخن سرکار نے جب حال ہی میں راجی بدان سبا میں بجٹ پرستود کیا 2020 کا تب بجٹ ستر کو ہمارے اتراخن کے چیپ منسٹر تیروین سنگھ راوز جی سمبودھت کر رہے تھے تو سمبودھن کرنے کے بعد بجٹ ستر کو اس کے بعد انہوں نے سیگر ہی گریسم کالی رازدھانی نامیت کیا گیرسین کو تو ہمارے تیروین سنگھ راوز جی کا گیرسین کو گریسم کالی رازدھانی بنانے کے پیچھے اُددے سے کیا ہے تو آپ کو بدا ہوگا ساتھیو کہ جو گیرسین ہے وہ کہاں پر ہے چمولی جنپت میں چمولی جنپت جو ہے ساتھیو کئی آپداؤں کی چپیٹ میں ابھی تک آ چکا ہے اور پراکرتک آپداؤں کی چپیٹ میں اور بھیرسین آپداؤں کی چپیٹ میں تو اسی کے مدی نظر ساتھیو اس ایتیہاسک نینے کو اُتراخن میں سراہا جا رہا ہے اور راج بیدان سبا نے اُتراخن کے گیرسین کو گریسم کالی رازدھانی نامیت کیا ہے تو آپداؤ گرست چھیتر ہونے کے ناتے بھی چمولی کے گیرسین کو اور ساتھیو تو آپ پچھڑا ہوا علاقہ ہونے کے ناتے بھی گریسم کالی رازدھانی بنانے کا لکش رکھا ہے بیدان سبا میں اس کی گھوشنہ ہو چکی ہے اُتراخن میں تو اس کا صحیح آنسر جو دینے آپ کو اُتراخن سرکار آپسن مبر کو آپ کا ہے دوسری پرسنے کے اور آپ کو لے چلتے ہیں ساتھ دوسرا پرسنے بھی آپ کے لئے بہت ہی انپورٹینڈ ہے حال ہی میں بھارت سمارٹ گریٹ فورم نے انڈیا سمارٹ یوٹیلٹی ویک دوہزار بیس کا آئیوجن کہاں کیا تو حال ہی میں بھارت سمارٹ گریٹ فورم نے انڈیا سمارٹ یوٹیلٹی ویک دوہزار بیس کا آئیوجن کہاں پہ کیا تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارے دیش کے رازدھانی نئی دلی میں تو بھارت کی رازدھانی نئی دلی میں بھارت سمارٹ گریٹ فورم نے انڈیا سمارٹ یوٹیلٹی کا آئیوجن کیا تو اس کے آئی جگ کرتا کون ہے ساتھیوں بھارت سمارٹ گریڈ فورم اور اس کا ادیش سے کیا ہے ساتھیوں اس کا جو منانے کا ادیش سے کیا ہے اس فورم کا آئیجن کرنے کا ادیش سے کیا ہے سمارٹ سہر جو ہیں بھارت دیش کے ان کو سمارٹ یوٹیلیٹی تک انتراشتی سمیلن اور پردسنی کا آئیجن کیا جانا اور ان کو کس طرح سے ہم ایک بیسو پٹل پر ہم لا سکتے ہیں اور اس میں سمارٹ سہر بنا سکتے ہیں اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے بھارت سمارٹ گریڈ فورم نے تین سے سات بار سے دوہزار بیس کے بید انڈیا سمارٹ ویوٹیلیٹی دوہزار بیس کا آئیجن نئی دلی میں کیا ساتھی اس کا انپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی شروعات کہاں پہ ہوئی ہے ابھی آئیجن نئی دلی میں ہوا تو انپورٹنٹ پرشن ہے ساتھی بہت ہی منپورٹ تین دو کا خواب کا رائٹ آنسر ہو گیا سماجی مہاراج ہوای اڈا کر دیا گیا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھی اورنگاواد ایئرپورٹ کو آپسن بر گھوئیس کا رائٹ آنسر ہے تو اورنگاواد ہوای اڈے کا نام بدل کر اب کیا رکھ دیا ساتھی سماجی مہاراج ہوای اڈا کر دیا ہے تو اس کی گوشتوں کی پشتی کیا ساتھی مہاراست سرکار نے اور مہاراست سرکار کے سی ام ادھو تھاکرے زینے دو مہاراست چوتھے پرسنے کے اور آپ کو لے چلتے ہیں چوتھا پرسنے ہے حال ہی میں نینو بگیان اور پردیوگی 2020 پر انتراشتی سمیلن کہاں آئیوجید کیا گیا تھا ان آپسن میں سے آپ کو بتانا ہے اس سٹیز کا نام جہاں پر ابھی حالی میں نینو بگیان اور پردیوگی 2020 پر انتراشتی سمیلن کا آئیوجید کیا گیا تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھی آپسن بر گھو کولکاتا میں تو کولکاتا میں ساتھیوں کولکاتا کے ویسوا بانگلا پرسپاری کینڈر پر نینو بگیان اور پردیوگی انتراشتی سمیلن کا آئیوجید کیا گیا تو کھاں پر کیا گیا ساتھیوں ویسوا بانگلا پرسپاری کینڈر ہے جو کھاں پر کولکاتا میں وہاں پر ہی نینو بگیان اور پردیوگی 2020 کا انتراشتی سمیلن کا آئیوجید کیا گیا تو اس کا صحیح آنسر آپس نمبر گھو آپ کا کولکتہ پانچ آپ رشن ہے حال ہی میں کسے SBI Life Insurance کے ایم ڈی اور سی او کے روپ میں پھر سے نکتک کیا گیا ہے تو حال ہی میں اس بیکتی کا نام آپ کو بتانا ہے جسے اسٹیڈ وینک آب انڈیا نے ساتھ Life Insurance اور ایم ڈی اور سی او کے روپ میں نکتک کیا گیا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھ اوپس نمبر کو سنجیو نوٹیال جی سنجیو نوٹیال جی کو ساتھ SBI Life Insurance جب ایم ڈی اور سی او نکت کیا گیا ہے ساتھ اوپس نمبر کو ساتھ اوپسر سب ایم کان جو جیو ایم ڈی ایم ڈی اور سنجیو نوٹیال جی سنجیو نوٹیال جی ہوں گی اس کا صحیح آنسر آپسن نمبر کو آپ کا چھٹا پس نمبر حال ہی میں دینیس سمگل کو کس دیش کے نئے پردھان منتی کے روپ میں منجوری دی گئی ہے تو ان آپسن میں سے بتانا ہے اس بیارتی کا نام اور آپ کو اس دیش کا نام جہاں پر آپ کو ڈینیز سیمگل ایک نئے پردھان منطری بنے ہیں تو اس دیش کا نام ہے ساتھی اور بھی اپسن برک اور یوکرین تو یوکرین کے نئے پردھان منطری کے روپ میں ابھی منجوری ملی ہی ہے ڈینیز سیمگل کو تو یوکرین کی سنسد نے اولیکسی ہونگچراکو کے استپے کو سوکار کرنے کے بعد ڈینیز سیمگل جو ہوں گے یہاں کے نئے نو ارتمان پردھان منطری ہوں گے تو ڈینیز سیمگل کہاں کے پردھان منطری ہوں گے ہم نئے یوکرین کی تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھوں آپ کا چھے کاکو یوکرین ساتھوں پرسنس آتیوں حال ہی میں کہاں کے سوت کرتا ہوں نے ایک کرتیم بھجی متا سکت یوکتی ڈرون بکسیت کیا گیا ہے تو اس سنسطان کا نام بتانا ہے آپ کو جس سنسطان کے بیکٹیو نے جس سنسطان کے سوت کرتا ہوں نے ایک کرتیم بھجی متا یوکتی ڈرون بکسیت کیا ہوا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھوں آپسن نمبر گو آئی آئی ٹی مدراز آئی آئی ٹی مدراز کے سوت کرتا ہوں نے ساتھ ایک کرتیم بھجی متا یوکتی ڈرون بکسیت کیا ہوا ہے جاننے کا پریاز کرتے ہیں اس ڈرون کے بارے میں اور یہاں کیا لابدائک ہوگا ہمارے بھارت میں تو یہاں ڈرون جو ہے ساتھوں نیچے سے جو دوسٹ یعنی کسی دوسرے کا یعنی کسی ساتر کا ڈرون کو یہاں ہمارا ڈرون ٹریک کر سکتا ہے اور اس کے جی پی ایس نیوگیشن سسٹم کو بھی ہیک کر سکتا ہے تو مہتوپون اپلپ دی ہے ساتھوں آئی آئی ٹی مدراز کے سوت کرتا ہوں کی یہاں تو کیونکہ یہاں دوسٹ کے ڈرون کو ٹریک بھی کر سکتا اور اس کو جی پی ایس نیوگیشن سسٹم کو hack بھی کر سکتے ہیں تو یہاں جو مہتوپونڈ device بنائی ہے ڈرون کی آئیٹی مدراز کے سوتکارتاؤں نے بنائی ہے یہاں ڈرون کیا کرے گا ہمارے بیگیانک چھیتر میں اور بھارتی defense چھیتر میں بہت ہی مہتوپونڈ بھومی کا عدہ کرے گا تو اس کا صحیح آنصر آپ کو دینا ہے آئیٹی مدراز کے سوتکارتاؤں نے ایک کرتیم بھتی مدرازی ڈرون بکسٹ کیا ہے حال ہی میں جاری QS World University رینکنگ میں 2020 میں آئیٹی بامبی کی رینک کیا ہے تو حال ہی میں ساتھ QS World University رینکنگ سبجیکٹ 2020 میں آئیٹی بامبی کی رینک کیا ہے تو ان آپسن میں ساتھ سائی آنصر آپسن نمبر کو چموالیسوی رینک پر تو حال ہی میں جاری ہو ہی کیا QS World University رینکنگ وارڈ سبجیکٹ تو بھارتی پردگرکی کی سانسطان آئیٹی بامبی کو اس میں چموالیسو آنستان ملا اور بھارتی پردگرکی سانسطان آئیٹی دلی کو اس میں سینٹیلیسوان اسطان رہا تو دو پچاسوان اسطان پر ہمارے دو سانسطان رہے بھارت کے کون کون سے ایک تو رہا بھارتی پردگرکی سانسطان یعنی آئیٹی بامبی اور ایک رہا آئیٹی دلی آئیٹی بامبی کا اسطان کون سا ہے چموالیسوان اور آئیٹی دلی کا سینٹیلیسوان تو سیر سے پچاسوان اسطان بنا پائے ہمارے دو سنسطان بھارت کے تو حال ہی میں QS ورلڈ رینکنگ میں بھارت کے بامبے نے کونسی جگہ بنائی آئیٹی بامبے نے چوموال سنوے آپ کا صحیح آنسر نمبر گو نوہ پرشن حال ہی میں سلووینیا گڑھراجی کی چودویں سرکار کے پردھان منتری کون بنے ہیں تو حال ہی میں آپ کو بتانے ہیں اس بیکتی کا نام جو سلووینیا گڑھراجی کی چودویں سرکار کے پردھان منتری نامیت ہوئے ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھیو جنیج جنسا جنیج جنسا جو ہوں گے سلووینیا گڑھراجی کی چودویں سرکار کے پردھان منتری ہوں گے ساتھیو جنیج جنسا کے بارے میں آپ کو بتائی یہ ہو یہ اس سرکار میں یعنی اس دیس میں تیسری بار دیس کا نیتواتو کریں گے یعنی تیسری بار یہ نامیت ہوئے ہیں کون جنیج جنسا کان کے سلووینیا گڑھراجی کی تو ساتھیو بات کریں سلووینیا گڑھراجی کی سلووینیا دیموکریٹر پارٹے سے بلانگ کرتے ہیں کون جنیج جنسا اور ان کو تیسری بار دیس کا نیتواتو کرنے کا موقع ملا ساتھیو تو حال ہی میں سلووینیا گڑھراجی کی چودو سرکار کے پردھان منتری کون بنے ہیں جنیج جنسا انتیم پرسن آج کے کچھ کا ہمارا ساتھیو حال ہی میں بھارتی ریجر وین کے ڈپٹک گورنر نے سواستہ کارن پر اپنا پد چھوڑ دیا ہے ان کا نام کیا ہے تو اس بیقتی کا نام بتانے ہے ساتھیو جس نے حال ہی میں ڈپٹک گورنر کا پد چھوڑ دیا ہے اپنے سواستہ کارنوں کے کارن تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھیو NS سوامی ویشوناثن NS ویشوناثن نے حال ہی میں RBI کے ڈپٹک گورنر سے استعمال دے دیا ہے اپنے سواستہ کارن کو مدینجر رکھتے ہوئے حالانکہ ساتھیو ان کی جو ہے ریٹائرمن یعنی سنے عورتی ہونے والے تھے دو تین مہینے بعد بڑھ ان نے اپنے سواستہ کا دھیان رکھتے ہوئے سواستہ کے کارن کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی سیستپا دے دیا ہے ڈپٹک گورنر کی روپ میں ابھی سواستہ کارن سے اپنا پد چھوڑ دیا ہے NS سوامی ناثن نے تو فرینڈز آج ہم نے آپ کو مہتپون کنٹہ فیر سے اغغط کر آیا جو تھا ہی نو مارچ کی تو آپ کو ہماری یہ سریز کیسے لگی ہے ہمیں جرور بتائیے کا کمنٹ کر کر یعنی اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ڈیلی مورننگ میں اس طرح کے ویڈیوز لیکچر پانے کے لیے تو ہمارے ساتھ آپ اپنی کمپٹیشن کی تیاری کر سکتے ہیں کرنٹہ فیرز کی سریز کے ساتھ آتی ہو تو تھینکیو آپ لوگوں کا اپنا اسٹیپ بنے رہنے کے لیے ویڈیو کے انتر تک بہت بہت دھنیواد یعنی آپ کو اچھے لگے تو لائک کرنا اور اپنے اسٹیڈی گروز میں ہماری چینل کی اس ویڈیوز کو سیئر جرور کریں بہت بہت دھنیواد